احمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن کریم کے اس لیکچر میں ہم چھٹے سپارے کا خلاصہ دیکھیں گے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سب سے پہلی آیت ہے چھٹے پارے کی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کا چرچہ یعنی برائی کو علی الاعلان کرنا یا اس کا سریعام اس کی پبلیسٹی کرنا یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے اور پھر اس میں یہ بات پی آتی ہے کہ مجلسوں میں برائی کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے برائی کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے اس میں غیبت بھی آتی ہے سوائے اس کے جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ ایسا کر سکتا ہے وہ اس کا ڈنڈورہ پیٹ سکتا ہے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تو ظلم کی آحصے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جن پہ ظلم کیا گیا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے تو ایسے لوگوں کی بدعا سے ایسے لوگوں کی آن سے بچنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی مظلوم کی جو بدعا ہوتی ہے وہ سیدھی اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتی ہے اس کے درمیان کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی یہودیوں پر لانت کی اسباب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ہر کلاس میں یہودیوں کا اہل کتاب کا بنی اسرائیل کا ذکر ضرور آتا ہے اور یہ پورے قرآن میں ایسا ہی چلے گا یہودیوں پر لانت کی کیا کیا اسباب ہیں بے جا مطالبات کرنا یعنی آپ اس پارے میں بھی دیکھیں گے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا بہت زیادہ مطالبات کرتے تھے وہ بات بات پہ ان کے مطالبی ختم نہیں ہوتے تھے کبھی گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تو اس پہ سوالات اور پھر کھانے کے متعلق سوالات اور پھر کبھی وہ کہیں جی اللہ تعالی سے فلاں بات پوچھتے ہیں کبھی فلاں بات پوچھتے ہیں کبھی کہیں کہ اللہ تعالی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پارے میں بھی کچھ باتیں آئیں گی کبھی کہتے ہیں جی کہ ہم پہ کوئی دسترخان نازل کرے اللہ تعالی ہمیں کھانے پینے کے لئے کوئی چیز دے اگر دی تو پھر ہم ایک کھانے پہ راضی نہیں ہوتے ہمیں ترہ ترہ کے کھانے دیے جائیں وغیرہ وغیرہ بے جا قسم کے مطالبات وہ کرتے رہتے تھے بچڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے کچھ لوگوں نے بقرہ کا مطلب جو ہے ٹیسٹ میں بقرہ کا مطلب بچڑا لکھا ہوا ہے بقرہ کا مطلب بچڑا نہیں ہوتا بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے بچڑے کو عربی میں عجل کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کری میں آتا ہے بچڑا تو بقرہ کا مطلب گائے ہوتا ہے فتح کے بعد آجزی نہ کرنا اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ جب تم کوئی شہر فتح کرو جب تمہیں کسی جگہ پہ فتح ملے تو آجزی کرتے ہوئے فتح کے بعد آجزی کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو تو انہوں نے ایسی اس بات کو بھی ماننے سے انکار کیا ہفتے والے دن کی پاسداری انہوں نہیں کیا ہفتے والے دن کے جو احکمات دیئے گئے تھے اس کو انہوں نے نہیں مانا اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا انبیاء کو نہ حق قتل کیا اور دعائی جو ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والے وعظ و نصیحت کرنے والے ایسے لوگوں کو کورا جواب دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ اور کہتے تھے ہمارے دل تو لحاف میں لپٹے ہوئے ہیں ہمارے دل تو کور ہوئے ہیں تمہاری بات جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں جا رہی وہ تو بائے سے ٹکرا کی واپس جا رہی ہے وہ ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں کرتی تو اللہ تعالی نے ان کی اس بات کا جواب یہ دیا بات ایسی نہیں ہے کہ تمہارے دل لحاف کے اندر محفوظ ہیں بات یہ ہے کہ تم پہ اللہ تعالی نے لانت کر رکھی ہے جس کے وجہ سے تمہارے دل پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی مریم علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگائے ترہ ترہ کے یہ وہ سبب تھے جس کے وجہ سے یہودیوں پہ لانت کی گئی اور یہی وہ گناہ تھے وہ گناہ جن کے وجہ سے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اس کو ایکسپلین کیا کریں انبیاء کو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو نام ماننا یہ تو بہت سی خوموں نے کیا ہے لیکن یہودی یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک تو دعوت کو نہیں مانا بلکہ انبیاء کو قتل تک کر دیا اور بعض انبیاء کو تو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور جب ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو ان کو بھی انہوں نے آگے بات آئے گی ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے ظلم اور اس کی بات آگے تھوڑی سی آ جائے گی دعی جو ہوتا ہے نا دعی کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والا پکارنے والا آج کل بھی جو آدمی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو اسے دعی کہا جاتا ہے تو دعیوں کو کورا جواب دیتے تھے یہ یعنی اللہ تعالی کے طرف بلانے والے اس میں انبیاء بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں اللہ کی راہ سے روکنا یعنی جو خود تو اللہ کی راہ پر چلتے نہیں تھے لیکن جو لوگ چلتے تھے اللہ کی راہ میں جو لوگ اللہ کی راستے میں چلنے والے ہوتے یہ ان کا راستہ بھی روکتے تھے ان کو بھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دیتے تھے ٹھیک ہے اور آج کل بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں خود تو سیدھے راستے پر چلتے نہیں ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں اور روڑے اٹکانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے یا ہاتھ سے ان کو روکنا بلکہ کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پہ یا معاشرے میں ان کا امیج اتنا خراب کر دینا کہ ان کے لیے مشکل بنا دینا اللہ کے راستے پر چلنا یہ سب اس میں شامل ہیں سود لیتے تھے اور لوگوں کا مال نہق کھاتے تھے یہ وہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ بعض ایسی چیزیں بھی حرام کر دیں جو ان کے لیے پاک تھی حلال اور طیب چیزیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کو حرام کر دیا یہ بھی ایک طرح کی ان کے لیے سزا تھی کہ کسی کے لیے معیشت اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے قوانین تنگ کر دیے جائیں تو یہ بھی حذاب اور سزا کا ایک طریقہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا جیسا کہ اوپر بات گزری ہے کہ یہ انبیاء کو نہ حق قتل کرتے تھے اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس تو یہودی اس وقت کا سینیریو جو تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں تھا مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے آئے تو یہ قفار مکہ تھے نا یہ مشرق تھے تو انہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کا انکار کیا ان کو عذیتیں دیں ترہ ترہ سے ان کو ستایا اور بالاخر ان کو آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازشیں کی گئیں اور پورا پلان تیار کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ نکال لیا عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کے آئے تو جس قوم کے لئے دعوت لے کے آئے تھے وہ قوم تھی بنی اسرائیل جنی یہودی یہودیوں کی طرف عیسیٰ علیہ وسلم کو بیجا گیا تھا تو یہودیوں نے ان کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا تو اس وقت کی جو مشرق قوم تھی یعنی یہ یونانی جو تھے ان کے ساتھ مل کے اس وقت یہ حکمران جو تھے یہ یونانی تھے ان کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ وسلم پر طلع طلع کے الزامات لگائے گئے اور عیسیٰ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابی تھے یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو ہواری کہا جاتا ہے ہواریوں کو سخت عذیتیں دی گئیں جس طرح صحابہ کرام کو دی گئی تھی اور بالاخر انہوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ وسلم کے مطلق یہ جو یونانی حکومت تھی اس سے یہ حکم صادر کروایا کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو سزا موت دے دی جائے اور عیسیٰ علیہ وسلم کو یہ پکڑنے کے لیے گئے بھی ان کو لیکن اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کچھ اور تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہودیوں نے ایک اور شخص کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ وسلم کی جگہ سولی پر چڑھا دیا جس کی شکل شاید اللہ ہی کی طرف سے عیسیٰ علیہ وسلم سے مشابہ بنا دی گئی تھی عیسیٰ علیہ وسلم جیسی بنا دی گئی تھی اسے پکڑ کے سولی پر چڑھا دیا اور انہیں یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دیا ہے اسی بات کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنُ الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے اگر اتنی بات کہتے پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا کہ یہ ایک شخص کو انہوں نے قتل کیا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ایک طرف اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے تو یہ تھی یہ تھی یہودیوں کی حق سے بغض ان کا اور ان کی نفرت تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا یہ واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سلیب پہ چڑھایا ولیکن شبیہ لہم لیکن یہ عمر ان کے لئے مشتبے بنا دیا گیا تھا اگلی آیت میں اگلے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اہلِ کتاب کے اندر کچھ لوگ کچھ نیک لوگ ایسے موجود ہیں جو حق پرست ہیں حق کو ماننے والے ہیں اہلِ کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں حق کو پہچانتے ہیں ان کو جہاں بھی حق نظر آجائے اس پہ ایمان لے آتے ہیں اس آیت کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک نظر میں آیت نکال لوں آجی یہ آیت ہے یہ لوگ اے نبی آپ پہ جو نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے جو پہلے نازل کیا گیا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخر پر ایمان لانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ہم انہیں بہت عظیم عجر دیں گے یہی وہ لوگ تھے جس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کے آئے اور یہ اس ٹائم اہل کتاب تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی تو یہ ایمان لے آئے اور اسلام قبول کیا ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس پارے میں تیرہ انبیاء کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے ایک دو آیات کے اندر تو یہ کون کون سے انبیاء ہیں قرآن کریم میں کل بائیس یا تئیس انبیاء کا ذکر آیا ہے پورے قرآن میں بائیس یا تئیس انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے ان میں سے تیرہ انبیاء کا ذکر تو ان دو آیات کے اندر موجود ہے کون کون سے ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تو نہیں آیا بغیر نام کے تذکرہ آیا ہے باقی سارے انبیاء کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے یہ تیرہ انبیاء کا تذکرہ دو آیات کے اندر آیا ہے اور وہ آیات ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِجِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ وَالْأَصْبَاطِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ٹھیک ہے تو یہ ان انبیاء کا تذکرہ ان آیات کے اندر آیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا مقصد بیان کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کیوں بھیجے جاتے ہیں اصل میں بات ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا تو پہلے انسان کو جب پیدا کیا آپ یہ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ایک دشمن پیدا ہو گیا تھا انسان کا اور وہ تھا شیطان اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا شیطان کے شکار میں کہ وہ اس کا شکار کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا پورا پورا بندوبست کیا کوئی قصر نہیں چھوڑی انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانے میں اور اس کے لیے جو سب سے اہم کام اللہ تعالیٰ نے کیا سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ تھا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جن کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا اور اپنا پیغام رساں بنایا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام مالک کائنات کا پیغام خالق کائنات کا پیغام بندوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بنایا اور ان لوگوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ہمارا رب ہمارا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے اور پھر اس لیے بھی ان رسولوں کو بیجا کہ کسی کو یہ اعتراض باقی نہ رہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے ہم تو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے یہ اعتراض کوئی نہ کر سکے یعنی دوسرے الفاظ میں انسان پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیجا اس کے بعد اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نہیں مانتا رسولوں کے آنے کے بعد تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رسالت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کر دی جائے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کی محبت میں اتنا غلو نہ کرو اتنا آگے نہ بڑھو کہ اس کو اس کے مقام سے بڑھا دو یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو زیادتی نہ کرو وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اللہ پر ایسی اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو جو حق نہیں ہے اور اسی آیت میں آگے بیان کیا گیا ہے اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيْسَ ابن مریم رسول اللہ عِيْسَ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں وَقَلِمَتُو اور اس کے نشانی ہیں اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْ مریم علیہ السلام کی طرف جن کو اِلْقَا کیا گیا تھا تو یہ یہاں پہ اہل کتاب کو اور اہل کتاب کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی ذات کا کسی بھی شخص کا مرتبہ جو ہے جتنا اس کا مرتبہ ہے اس سے اسے ہرگز مت پڑھاؤ جتنا اس کا مرتبہ ہے اتنا ہی مرتبہ اس کو دو جو نبی کا مرتبہ ہے وہ نبی کا ہے وہ نبی کا مرتبہ بڑھ کے خدا تک نہیں پہنچنا چاہیے اور جو صحابی کا مرتبہ ہے وہ صحابی کا ہے صحابی کا مرتبہ بڑھ کے نبی تک نہیں پہنچنا چاہیے اور جو اللہ کے نیک بندوں کا اولیاء کا مرتبہ ہے وہ اولیاء کا ہے وہ ان سے بڑھ کے صحابہ تک اور انبیاء تک نہیں پہنچنا چاہیے اور ان سے بڑھ کے خدا تک نہیں پہنچنا چاہیے یہ ہماری یہاں پہ ہماری سورہ نساء ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے آگے سورہ مائدہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ یہ ایک حدیث ہے سورہ مائدہ کے متعلق اور مائدہ کہتے ہیں دستر خان کو اس میں ایک سو بیس آیات ہیں اور سولہ رکو ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اچھا یہ مدنی اور مکی صورت کیا ہوتا ہے مدنی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو مدینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ٹھیک ہے اور مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی اس کی اگر کوئی تعریف یہ سمجھتا ہے نا وہ صورت جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں اور جو مکہ میں نازل ہوئی اسے مکی کہتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ ہجرت جو ہے یہ بارڈر ہے یہ یہاں ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں چاہے وہ جہاں مرضی نازل ہوئی ہیں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں چاہے وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہیں چاہے وہ فتح مکہ کے وقت مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں وہ مدنی صورتیں ہیں مدنی آیات ہیں سر مائدہ کے جو اہم موضوعات ہیں اس میں شریعت ہے اور شریعت کے احکامات ہیں شریعت کی تکمیل کا اس میں ذکر ہے اور شریعت کے نفاظ کا ذکر ہے اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ بیان ہے کہ ان نے کس طرح شریعت کے نفاظ میں کتاہی کی ان کو پھر ترغیب دی گئی ہے اہل کتاب کو اور ملامت کی گئی ہے اور اس کے بعد ایمان بررسالت کا ذکر ہے تو آئیے اب پوائنٹس دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہیں نیکی پر تعاون کرو ایک دوسرے سے اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو ہمیشہ عدل کرو چاہے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے معاشرے میں جب کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرو جب کوئی بندہ ویل فیر کا کام کر رہا ہے فلا کا کام کر رہا ہے کسی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ بندہ کون ہے کس پارٹی کا بندہ ہے کس گروہ کا بندہ ہے اس نے کون سی تنظیم بنا رکھی ہے ہماری تنظیم ہے یا نہیں ہے ہم میں سے ہے یا نہیں ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ تعاون کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے بحثت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب بہت چھوٹی تھی اس وقت بھی انہوں نے حلف الفضول میں حصہ لیا تھا ایک ایسا معاہدہ جو قبائل کے درمیان ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس مکہ میں اگر کسی پہ ظلم کیا جائے گا تو اس کا حق مارا جائے گا تو ہم اس کا حق لے کر رہیں گے اس طرح کے کچھ اور باتیں تھی یعنی اچھا کام تھا تو اس اچھے کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا تھا اور دوسرے پوائنٹ میں جو بات کہی گئی ہے یہ پہلے بھی آئی تھی کل بھی آئی تھی اس میں میں ایک مزید اضافہ کروں گا ایک بات کا وہ یہ ہے کہ عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ دیکھے بغیر کہ کون ہے یعنی اگر لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے اور ہمارا بھائی وہ حق پہ نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ دو بلکہ جو لوگ حق پہ ہیں ان کا ساتھ دو یہ نہ دیکھو کہ میرا بھائی ہے میرے والدین ہیں میری فیملی ہے میرا گمبا ہے میرے گاؤں کا بندہ ہے یہ میرے شہر کا بندہ ہے میری بستی کا بندہ یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ حق کدر ہے جس طرف حق ہے اس طرف کھڑے ہو جاؤ یہ بات کل بھی آئی تھی اس میں ہم نے بہت جنگوں پہ دیکھا ہے کہ جو فیملیوں میں جو رشتہ داروں میں نرازگیاں پیدا ہوتی ہیں جب تو یہ نرازگیاں اکثر بڑوں سے ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے نرازگیاں ہوتی ہیں لیکن جو ان کے اولاد ہوتی ہیں جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی نرازگیاں پیدا وہ بھی ان نرازگیوں میں حصہ لیتے ہیں بقاعدہ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو لوگ سمجھدار ہیں اور ہمارے اس لسٹ میں جو اٹھارہ بندے سن رہے ہیں اس وقت وہ سارے کے سارے سمجھدار ہی ہیں اگر آپ کے والدین میں سے اگر آپ کے خاندان میں کوئی غلط رسم و رواج ہے یا کوئی نرازگی چلی آ رہی ہے تو وہ آپ کے والدین کی طرف سے ہے وہ اس کا خمیازہ بگتیں گے ٹھیک ہے آپ اس میں شامل نہ ہوں اور اگر آپ نے شامل ہونا ہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ حق کس طرف ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین حق پہ نہیں ہیں تو آپ بالکل بھی ان کا ساتھ نہ دیں چاہے جو مرضی ہو جائے آپ حق کا ہمیشہ ساتھ دیں اور اسی طرح اگر مثال کے طور پہ ایسے بھی ہوتا ہے ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ کسی کا حق مارتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے بھائی بند ہو گئے ہمارے خاندان کے لوگ ہو گئے وہ اگر کسی کا حق مار لیتے ہیں کسی کی زمین غصب کر لیتے ہیں کسی کا رستہ بند کر دیتے ہیں تو ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں بغیر یہ سمجھے بوجھے کہ ہم نے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے لوگ ہیں تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح کی ایک اور آیت یہ دو آیت کا ریفنس میں نے لکھا ہے آیت نمبر دو اور آیت نمبر آٹھ تو ایک آٹھ نمبر آیت میں بھی آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُو کہ کسی قوم سے دشمنی کسی شخص سے دشمنی کسی ایک خاندان سے کسی ایک پارٹی سے دشمنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی دشمنی میں عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو ہمیشہ عدل کرو ہوا اقرب للتقوی یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرو شاعر کسے کہتے ہیں یہ کل بھی کل یا پرسوں کے لیکچر میں بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ شاعر دین کے شاعر کا مزاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو شاعر کسے کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں نشانی کو اللہ کے شاعر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیاں یعنی وہ چیزیں جن کو دیکھ کی اللہ یاد آتا ہے اور دین کے شاعر کیا ہیں وہ چیزیں جن کو دیکھ کے جن کا ذکر آئے تو دین یاد آتا ہے وہ دین کے شاعر ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اللہ کے شاعر ہیں تو یہ شاعر کا مطلب ہوتا ہے شاعر کون کون سے ہیں کن کن شاعر کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں حرمت والے مہینے حرمت والے چار مہینے ہیں کون کون سے ذلقاد ذلحج محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں قربانی کے لیے حرم کی طرف لے جائے جانے والے جانور یہ اس وقت ہوتا تھا کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو قربانی کے لیے جانور بھی اپنے کافلوں کے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان جانوروں کو انہوں نے سجایا ہوتا تھا اور پتا چلتا تھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا کہ یہ اللہ کے لیے قربان کیا جا رہے ہیں اور اسی طرح وہ جانور جو حرم میں اس وقت وہاں پہ رکھے جاتے تھے اور آج بھی شاید پتہ نہیں رکھے جاتے ہیں یا کہاں پہ ان کی قربانی کی جاتی ہے برحال قربانی کے جو جانور ہیں آزمینِ عمرہ اور حج یعنی حج کی طرف جانے والے لوگ حج یا عمرہ کی طرف جانے والے لوگ جو احرام باندے ہوئے ہوں ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے یہ سب یہ اللہ کے شاعر ہیں اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعظیم کرو احکامِ شریعت کچھ ذکر کیے گئے ہیں تو آئے دیکھتے ہیں احکامِ شریعت کون کون سے ہیں کچھ حرام کردہ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور حرام کردہ چیزیں کون کون سی ہیں مردہ جانور خون خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر زبا کیے گئے جانور یہ ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے یہ دوبارہ سے ذکر آ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ اور بھی ہیں یہاں پہ کہ وہ کچھ حادثات کے اندر جو جانور مر جاتے ہیں ان کا ذکر ہے جیسے گلہ گونٹ کر جانور مر جائے چوٹ لگنے سے بلندی سے گرنے سے یا کسی ٹکر کے لگنے سے یا کوئی درندہ اسے مار دے تو یہ جانور جو ہیں یہ سارے حرام ہیں ہاں اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی کسی جانور کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس کے مرنے سے پہلے پہلے ابھی اس سے سانسے باقی ہیں تو ہم اس کو زبا کر لیں اور اس کا خون جو ہے وہ نکل جائے اس کے جسم سے یہ ایسا جانور جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے وہ جانور جو استانے پر زبا کیے گئے ہوں یعنی جن کی یہ نظر مانی ہو کہ ہم فلاں کے استانے پر جا کے چڑھائیں گے یہ ایسے جانور کو بھی حرام کہا گیا ہے مشرکانہ اور توہم پرستانہ فالگیری اور جوا یہ چیزیں جو لاتری ہوتی ہے کس کس طرح کی لاتری جو مشرکانہ ہو یعنی جس میں کسی غیراللہ سے مدد مانگی گئی ہو ایسی لاتری اور یا پھر توہم پرستانہ یعنی ٹاسک کرتے ہیں جی کہ ہم مثال کے طور پر اگزام میں پسٹ آئیں گے یعنی پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے ٹاسک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں جی میچ کون جیتے گا اور ٹاسک کرتے ہیں ٹھیک ہے فال نکالتے ہیں میچ کون جیتے گا اور یہ اس طرح کی لاتری جو ہے یہ حرام ہے اور جوا جو ہے یہ بھی حرام ہے اس کے بعد حلال کردہ چیزوں کا کچھ ذکر ہے آیت نمبر چار اور پانچ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں حلال ہیں ان کے لئے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں ٹھیک ہے یہ پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ کھانا وہ چیزیں جو اہل کتاب کے لئے حلال کی گئی تھیں وہ تمہارے لئے بھی حلال ہیں اور جو لوگ تمہارے لئے جو چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں وہ اہل کتاب کے لئے بھی حلال ہیں نیک سیرت مسلمان یا اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں کا حکم دیا گیا ہے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شادی کرو نیک سیرت خواتین سے وہ مسلمان ہوں یا اہل کتاب ہوں وضو کے فرائض بیان کیے گئے ہیں وضو کے چار فرائض ہیں کون کون سے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا چہرے کا دونا سر کا مسا کرنا اور سر اور پاؤں کا دونا دین اور شریعت مکمل ہو گئے ہیں آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر لیا ہے کر دیا ہے اور تمہارا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے مکمل کر دی ہے اور وردیت لکم الاسلام دین اور اسلام کو تمہارے لئے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے وضو کے فرائض پورے آپ کو نظر نہیں آئے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں سر کا مسا کرنا تیسرا فرض ہے رفعوں کا دونا یہ چوتھا فرض ہے ٹھیک ہے یہ جو آیت ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی حجت الودا کے موقع پر ٹھیک ہے اس میں جو بات کی گئی ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے کہ دین جو قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو پسند کیا ہے ہمارے لئے وہ اسلام ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا آج کل بعض جگہوں پہ وحدتِ ادیان کے بارے میں بھی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں تاریخ میں جیسے اکبر کے زمانے میں ہوئی تھی بادشاہ اکبر کے زمانے میں اور آج کل بھی اس طرح کی کانفرنسز مرکر ہوتی رہتی ہیں وحدتِ ادیان کے بارے میں کہ تمام عدیان جو ہے وہ ایک ہی ہیں بس جو آدمی نیکی کرتا ہے جو آدمی اچھے کام کرتا ہے وہی فلا پانے والا ہے دین کا اور مذہب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طرح کے تھارٹس اور اس طرح کی سوچے رکھنے والے لوگ آج کل بھی کانفرنسز مندقت کرتے رہتے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے دین جو ہے وہ قرآن میں بہت واضح لکھا ہے بہت سے مقامات پہ کہ دین صرف اسلام ہی قابل قبول ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک اہد لیا تھا اس کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا اور ان کے بارہ قبائل میں بارہ سردار مقرر کیے جو ان کے نگبان تھے ان کی رکھوالی کرتے تھے کہ ان کے دینی معاملات کیسے چل رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے اہد لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم نماز قائم کرتے رہو زکاة ادا کرتے رہو اور جو رسول تمہارے پاس آئیں ان کی تم مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا یہ بنی اسرائیل سے اہد لیا گیا تھا اس کا ذکر ہے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی علوہیت کا ذکر کیا گیا یہاں پہ علوہیت کے عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بنی اہل کتاب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سارے تو نہیں کہتے کچھ اہل کتاب کے جو فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اس کا ظہور ہو گیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہیں تو یہ کا ایک گمراک عقیدہ تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رد کیا ہے اور یہ کہا ہے تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں ہے تو کون اس چیز اس چیز کی ملکیت رکھتا ہے کون مجھے روک سکتا ہے اگر میں عیسیٰ کو اور اس کی ماں کو اور اس کے اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو میں تباہ ورباد کر دوں تو کون مجھے روک سکتا ہے کون اس بات اس کی قدرت رکھتا ہے کہ مجھے روک سکے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست انداز میں اس بات کا رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا اس کی ماں کیا میں تو اس دنیا کی ہر چیز کو تباہ ورباد کر کے رکھ دوں مجھے کون روک سکتا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ میں عیسیٰ کے اندر موجود ہوں پہلے کتاب کا یہ دعویٰ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یہ آیت یہاں پہ غلط لکھی ہوئی ہے یہ آیت یوں ہے کچھ کہ آیت نمبر اٹھارہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ یہودی اور نصرانی یہ کہتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اور اس کے پیارے ہیں اور اس کی محبوب امت ہیں تو ان کے اس عقیدے کا یہ رد کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے قُلْ فَالِمَا يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو اتنے ہی تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے ٹھیک ہے بَلْأَنْتُمْ بَشَرُمْ مِمَّنْ خَلَقُمْ بلکہ تم تو ایک ایک انسان ہو ایک چیز ہو ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے آج کی کلاس ہم یہاں تک ہی کرتے ہیں یہ چھٹا پارہ ویسے بھی کمپلیٹ ہونا نہیں ہے تو یہیں پہ اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے سو اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے آپ لوگ اپنا کوئسٹن جو ہے وہ نوٹ کر لیں جتنے بھی ہیں اور دوبارہ میٹنگ جائن کریں اور پیپر کے بارے میں بھی ایک کوئسٹن میں پرابلم تھا ایک اس کا بھی میں ذکر کروں گا اور کل آپ نے جو دو کوئسٹن پوچھے تھے اس کا بھی میں جواب بھی دوں گا تو میٹنگ دوبارہ جائن کریں تو پھر بات کرتے ہیں